قصیت کو آواز دے رہے ہیں کہ جن کے خدمات چالیس سال پر محیط ہیں اور ان کے خوش نصیبی یہ ہے کہ جس جگہ انہوں نے تعلیم مکمل کی ہے اسی جگہ کے اوپر اور اسی مسلم کے اوپر بیٹھ کر کے چالیس سال سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں تقریباً پچاس سال سے ایک ہی مدرسلے کے اندر اس نے میری مراد آج کی جلسے کے مہمانے خصوصی جن کی زبان میں اللہ نے مصلاحیت و طاقت دی ہے کہ جو کچھ بولتے ہیں براہ راست اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کے اوپر خود اس کا اثر آپ محسوس فرمائیں گے اللہ نے ایسی زبان اور ایسا علم مرحمت فرمایا اس سے میری مراد حضرت اقدس مولانا نظیر احمد صاحب دیولوی دامت برکاتم العالیہ استاد حدیث دار العلوم مماطلی والا ہے میں حضرت سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کی تشریف لائے اور قیمتی مواعظ سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں موسیقی الہمدللہ رب العالمين والعقود للمسیخوں والسلام والسلام اگرمائی على سید المسلیم كلما اعتقدر من ذاکیوز وكلما غفل عن ذکیوز اور داکیوز اور مبعد الاسمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلیم من قرع القرآن فاستدخره فاحل حلاله وحرم حرامه ادخل بالله الجنة وشفعه في اشرة من اهل بيته كلهم تدوجبت لهم النار ونسمر بن اقانل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضرات مہمانان کرام علماء اعزام اسادد کرام عزیز طلبہ اور باہر سے آنے والے میرے بزرگ اور میرے ساتھیوں ہمارے اعزام حضرت ولانا عبدالعجید ندیم رحمت اللہ علیہ ملتانوارے ایک مرتبہ تشریف لائے تھے تو آپ نے دالوں کی دال خریش میں سب کو کتاب کرتے ہوئے پرمایا کہ فتنے جوان ہو رہے ہیں اور فتنوں کا مقابلہ کرنے والے بھورے ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ دن بلی ند نئے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور وہ اتنے خطرنا فتنے ہیں کہ اگر امت مسلمان کے علاوہ اور کوئی دوسری امت ہوتی تب تب سے مرلک کی ختم رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رشت بودانے کے بعد سے جب اس کے اقتدار کا فتنہ شروع ہوا تھا اور مدعیان نبوت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے تھے اس وقت سے لے کر درمیان میں فارمی لوگ آئے بھائی تو مقدس مسلمانوں کے پرزے سے گیا سٹی صدی گجری گندر پھر اٹھاسی سال کے بعد دو بارہ واپس آیا اور نتنے خطنے ہوتے رہے ایک ایک وقت میں سولہ سولہ لاکھ آدمی مسلمان اپنے شہر کے اندر تنوار کے ذریعے سے ختم کر دیئے گئے جن کے مینار بنائے گئے چاروزہ نے بدبو کھیلتی تھی ایسے فتنے خطرناک سے خطرناک آئے لیکن امت مسلمان بچی ہوئی رہی اور آج بھی بچی ہوئی ہے جبکہ چاہ ہو جانے خطرناک طرح کی آنگی ہے لیکن اسلام ہے کہ دمکتا ہے چبکتا ہے اپنی شان کے ساتھ چاہے اس کو لوگ کتنا ہی بدنام کرنے کی کوشش کریں یورپ جیسا یورپ جہاں مسلمان کی تعلق پہلے کچھ نہیں تھی اب خود یہودی اکبار لکھ رہا ہے کہ ابلے پتیس سال کے اندر اسلام یہاں کا دوسرا مذہب ہو جائے گا آج ہی ایک اونٹو ٹائمز کی خبر ہے اور تین دین پہلے گزران ٹوڑے میں بھی آیا تھا کہ اب پچھلے چند سالوں کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان برطانیہ کے اندر قرآن اور حدیث اور اسلامی اخلاق کو دیکھ کر یہ سارے کے سارے گھورے مسلمان ہوئے ہیں اسلام انہوں نے قبول کیا ہے اور ان میں اثر یا عورتوں کی ہیں ساتھ میں وجہ یہی لکھی ہے کہ چار وزانیس کے اعتباد پریشان ہو جاتا اپنے مذہب کے کسی ذکر میں لگنے کی وجہ سے بھی دن میں اتمنان نہیں آتا تو بلاخر اسلام کی تعلیمات کی طرح یہ متوجہ ہوتی ہے اور اسلام کو قبول کرنے کے لئے مذہبور ہو جاتی ہے میرے بسوکور دوستو وجہ کیا یہ قرآن طریق ہے جو غزم طریق ہے حضرت عمر جس کو ہمیشہ غزم طریق کے انفاظ سے یاد دیا کرتے تھے قرآن ایک دم ترو تازہ جب سے وحی کے دریئے سے اتارا گیا بعد والے زمانے آئے اور زمانے گزرتے چلے جائیں گے آج بھی یہ ترو تازہ ہے دنیا کی بنی نوع انسانیت کی ہر مصیبت کا عراج اللہ تعالیٰ نے اس نے رکھا ہے اللہ نے الفاظ میں بھی وہ تاثیر رکھی ہے کہ فقط الفاظ بھی پڑے تو بھی کامیہ فقط کامیہ بھی نہیں دوسری کتابوں کی تعلیمات ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ادفاظ بار بار پڑھو تو ادھر رکھا ہے انسان لیکن اس کو جتنی مرتبہ پڑھتے چلے جاؤں چستی فورتی اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں حضرت سے یہ پتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے جو پرسلیم کے سب سے بڑے خطیب تھے انیس سو ایک ست کے اندر ملتان میں آپ کا انتقال ہوا قرآن اتنا اندہ اور اچھے انداز سے پڑھتے تھے کبھی گھنٹوں گھنٹوں تک پڑھتے تھے سننے والے کہتے ہیں سورش کشمیری نے لکھا ہے کہ پمپئی میں ایک مرتبہ ایک گھنٹے تک پڑھتے رہے سارے گھر مسلم لوگ رات کے اندرے میں شمٹ شمٹ کر مجلس میں آئے اور قرآن ہی سنتے چلے گئے فرماتے ہیں کہ پڑھتے تھے ایک ایسا رکھتا تھا کہ صفا مروہ کی بہاریوں پر قرآن کریم اتر کر اس کے واسطے سے یہاں پر آ رہا ہے ابھی یہاں پر آ رہا ہے ان کے ہاتھ میں اب ان کا قرآن سن کر ان کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہو رہا تھے اللہ نے قرآن کریم میں زبردست کا تاثیر رکھی ہے الفاظ میں بھی تاثیر معانی میں بھی تاثیر خود اس کی ذات کے اندر بھی تاثیر ہے اسی لئے امت مسلمان نے ہمیشہ اس کے الفاظ اور معانی کے یاد کرنے کی طرح توجہ دی ہے ہمیشہ توجہ دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حفاظ صحابہ تھے بعد میں بھی تھے اور اب کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے قرآن کی حفاظت کیلئے قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا دوسری کتابیں قرآن انجیل اس کا حافظ آپ کو کوئی نہیں ملے گا لیکن قرآن کے حافظ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے جس زمانے میں انیس سو ستہ سے لے کر انیس سو پانوے تک کومیونیزن کا گھل گھلہ تھا سوویٹ یونین میں اس زمانے میں بھی یہ لوگ پردہ بنا کر چھے چھے مہینوں کے لئے اپنے بچوں کو چھپا دیتے تھے اور فقط اور فقط وہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی اس لئے کہ قرآن اگر کسی کے پاس میں نظر آزاتا تھا تو پولس اس قرآن والے کو بھی اور پورے کے پورے کھاندان والوں کو کف کر دیتے تھے ایسے زمانے میں بھی قرآن کریم کی حفاظت تھی اور قرآن کی عظمت کے قائل ہوئے دنیا کے لوگ بھی اللہ تعالی نے ایسے حافظے والے بنائے کہ تھوڑی تھوڑی مدت کے اندر قرآن کریم کو یاد کرنے والے بندے تھوڑی سی مدت کے اندر امام زہری رحمت اللہ علیہ محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ الزہری القرشی اللہ نے غزب کا حافظہ دیا بقی کے بازاروں میں جاتے تھے تو کان میں انگلیاں ڈھوستے دے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کان میں جوچی ایک مرتبہ آتی ہے کہ مکرتی نہیں ہے قصیدے کے قصیدے سنا دیئے سو سو اشاق و مستمر فوراں کہا تو سنا دیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ حضہ تھا ربی حضہ تھا کتنا سب کو یاد تھا دین میں حدیث کے بھی سے محنف کرتے تھے اپنے استاد عبید اللہ ابن عبداللہ ابن مسعود کی خدمت دین میں کرتے تھے اور رات کو قرآن حفظ کرتے تھے اسی راتوں میں قرآن کو انہیں حفظ کر دیا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمد بن لالے ایک مرتبہ حض کے لئے جا رہے تھے بہری جہاز ہوتے تھے اس زمانے میں چاند نظر آیا تو کہا کر ترابی ہوگی لیکن کوئی حفظ قرآن نہیں ہے اب ہم کس کے پیچھے پڑے حضرت نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوں حفظ آپ نہیں تھے لیکن لوزانہ ایک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور ترابی کے اندر بغیر کسی غلطی کے آپ سنا دیتے تھے ایسے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے ظالم جا کے ان لوگوں میں بھی اس کے پیچھے محنت کی تیمور جیسا تیمور لنگ جب اس کی تلوار چلتی تھی تو کلے کے اندر لاکھ سا لاکھ آدمیوں کی کوئی حصیت نہیں رہتی تھی تلوار کے ذریعے سے سب کے گلے کار لے تھا لیکن قرآن کا ایسا حافظ تھا قرآن کا ایسا حافظ تھا کہ تھوڑے دنوں میں یاسیر شریف اس کے استاد نے پڑھی اور فرن یاد کر کوئی ایک خطبہ پڑھتا تھا یاد کر لیتا تھا عربی کے پڑے 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 پسیلے ان کو اس کو یاد کر اور قرآن کو اُلٹا پڑھتا تھا قرآن کو سیدھا بھی پڑھتا تھا اور اُلٹا بھی پڑھتا تھا دو ہاتھ سے تلوار چلتا تھا اور دونوں ہاتھ سے لکھتا تھا دونوں ہاتھ سے لکھتا تھا ظالم جابیر تھا لیکن شہابہ رضی اللہ ان کا نام بڑی عظمت کے ساتھ لیتا تھا حضرت عمر کا حضرت عثمان کا مبکر کا اپنے بیٹوں کے نام بھی اسی طرح سے دیکھے رکھیں ایسے اور اس کے علاوہ ہزاروں کس سے ہیں جنہوں نے قرآن کے پیسے توجودی تو ایسے توجودی کو اس کے الفاظ اور معانی کے مکمل طور پر ہاتھ لیتا ہے چالیس طرح جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہیں ہم ان کو مبارک بادی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مکمل طور پر اپنے دین کا کام لے اور دین کے لئے قبول فرماوے اور مرتے دم تک قرآن کریم آپ ساتھ کے سینوں میں عملِ صالح کے ساتھ میں قائل دائم رہے اور آپ کے بابا اور آپ کے رشتہ داروں کے لئے آپ حضرات سفارش کرنے والے بنو حساجدہ کے لئے سفارش کرنے والے بنو بڑی قیمتی چیز ہے بڑی قدر کرنے کی چیز ہے جب فساد ہوتا ہے ایک خرابی پھیلتی ہے یہ تک قدر ہوتی کوئی حاضر نہیں ہوتا اس وقت میں قدر ہوتی ہے آج ہمیں اس کے کوئی قدر نہیں ہے حالانکہ کتنے عظیم کتاب ہیں سلطان محمود بیگرہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے بارہاں سنا ہے ستائیسی رات کو میراتِ سکندری کندر لکھا ہے کہ احمد آباد میں ستائیسی رات کو جب قرآن کریم ختم ہوا تو قرآن کریم کے ختم ہوئے کے بعد سارے علماء کو جمع کیا اور مسائل پر گفتبو ہی شہزادہ کے آنکھوں سے آنسو تپکنے لگے مرشا کے آنکھوں سے سلطان محمود بیگرہ کہنے لگا ایک آشت کے میری قوم کے اندر یا میری اولاد میں کوئی حافظ قرآن ہوتا جو مجھے کبھی پڑی ہوئی حدیث کے مطابق میرے لئے میرے خاندار باروں کے لئے سفارشی بنتا شہزادہ خلیل خان وہاں موجود تھا باروڑا کا گورنر تھا چاپا نیر کا گورنر تھا چاپا نیر اس کے قریبی آر بھی وہاں پڑے پڑے محلہ دیں مزیدیں لیکن وہاں پڑے بھی کوئی دیکھ باب کرنے والا نہیں ہے شاہی محل ہیں شاہی بہت ساری عمالتیں مدرسے وغیرہ کی ساری چیز یہ ضرورت کی چیزیں مار گئیں لیکن کوئی زنبادنے والا وہاں ہے نہیں اور کوئی پڑھنے والا بھی نہیں باؤڑا سکتا چاپا نیر انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا اور ہر چیز سے الگ ہو کر یاد کرنے کے لئے پیچھے لگے اتنے لاغر ہوئے تمزور ہوئے کہ عمرہ اور غزرہ کہنے لگے کہ آپ بیمار ہو کر دنیا سے ختم ہو جائیں گے آپ اتنی جانا محنت مت کیجئے وہ کہتے تھے کہ میں تو محنت کروں گا حافظ ہوئے حافظ ہونے کے بعد رمزان سے میلے اپنے وارد کو لکھا کب باجان محصرہ کے اندر میں ترابی پڑھا ترابی پڑھائی اور قصہ آپ کو معلوم ہے باکشاہ نے شاندار مجلس بلوائی مجلس بلوانے کے بار میں کہا کہ یہ تاج میرے پاس ہے اس کی کوئی قیمت نہیں کسی کوئی چیل میرے پاس ایسی ہے جو قرآن کریم کے مقابلے میں تم کو اتیہ کے طور پر دور لیکن ترابی یہ ایک چیز ہے یہ تاج میں تم کو پہناتا ہوں میرے پاک تم میری جگہ پر ولی اہل ہو کر بعد میں بادشاہ پہ یہ شاہزالہ خلیم خان تھا شاہزالہ خلی جس کا جس کو کہتے ہیں مظفر شاہ حلیم مظفر شاہ حلیم گزرات کے بادشاہ ہمیں سر سے اچھا دیندار اچھے کردار والا بادشاہ کہاں ہے تو فتنوں کی حفاظت اگر کرنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی بسنی کو بیدہ بچانا ہے اپنی آبالی کو بچانا ہے تو قرآن کے علاوہ میرے بزرگ اور دوستوں میرے عزیز طلبہ ہمارے لئے کوئی دوسرا راستہ لے ہے آپ دیکھیں کیسے کیسے بھٹنے ہیں تین طلاق کا بسلایا تو بجے پی کا مینشتر اکبر کھڑا ہوا قرآن کریم کے مانی کر کے اپنی من مانی کرنے لگا دوسروں کو اتنا موقع نہیں دیا لیکن پچیس منٹ تک اس کو وہ موقع دیا گیا اپنی جو ہاپ نہیں تھی وہ ہاپ ہی اور پھر کسی اور کی انہوں نے قبر نہیں کیا اس سے پہلے راجع ادھاگی کے زمانے میں عارض محمد خان تھا اس نے بھی اسی طرح سے پرانہ کریم سے استعلالات کیا اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ الرحمن انساری مربون کو با رکھا کھا کرے اچھے حالے میں دین تھے جاننے والے تھے انہوں نے مقابلہ کیا لیکن بیچارے کی سیاستی ختم کرتی طرح طرح کی عزامات لگا کر اس دیندار آدمی کو کوئی عزامات لگا کرنے کو ختم کر دیا اسی گم میں بیچارے چلتا ہے دبا دب کوئی نہ کوئی کچھ نہ کن بولتا ہے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے ایسے موقع پر ہمیں دوسروں سے سبق لینے کے بجائے ہمارے اسلاح سے سبق لینا پڑے گا جنہوں نے ایسے موقع پر قرآن سے کیسے مقابلہ کیا تو قرآن بڑی عظیم چیز ہے اللہ تعالیٰ مزیع اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے میں تو مقتصری بات کرنے والا تھا مقتصری بات کیا ہمارے مقتصاب و شکو ندیس صاحب انسان آپ بات کریں گے اور وہی دعا کریں گے مجھے شکریہ